اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا استقبال اے ایٹین تلنگانا نیوز کے خاص خبرنامے پر آج چودہ اگست ساتیڈی کا دن ہے آئے ناظرین دیکھتے ہیں آج کا خاص خبرنامہ فیزیکل ری اوپننگ کلاسز کے لیے ایک ریپورٹ بھیجی گئی ہے چیف منسٹر کے چندرشیگر راؤ کو جس میں سبٹیمبر پہلی سے ایٹھ کلاس سے لے کے ٹین کلاس کی سٹوڈنس کے فیزیکل کلاسز منقت کیے جائیں گے یا نہیں سی ایم کسی آر ٹائے کریں گے ریپورٹ دیکھنے کے بعد تلنگانا ریکاگنائزڈ کول مینجمنٹ اسوسییشن نے ایڈکیشن منسٹر سبیتہ اندرہ ریڈی سے اس بات کو کنفرم کروایا ہے سکول مینجمنٹ نے سبیتہ اندرہ ریڈی سے گزارش کیے کہ سبٹیمبر پہلی سے سکول شروع کر دینا چاہیے تاکہ سکول کے بجٹس کو سمحالا جا سکے ایک لاکھ سے زیادہ سٹوڈنس پرائیوٹ سکول سے نکل کے گورنمنٹ سکول میں داقلہ لے چکے ہیں اکیڈمک ایئر کے لیے ڈائریکٹر ایٹ آف سکول ایڈکیشن ڈی ایس ای کے مطابق ایک لاکھ چودہ ہزار چار سو پندرہ سٹوڈنس جو فرس کلاس سے لے کر ٹویلت کلاس کے درمیان کے سٹوڈنسے پرائیوٹ سکول سے نکل کے گورنمنٹ سکول لوکل باڈی، اربن ریسیڈنشیل سکولز، کیجی بیویز میں داقلہ لے رہے ہیں تلنگانہ ریاست میں ریوند ریڈی نے کہا کہ بارہ فیصد کوٹا دیا جانا چاہیے دلد بندوں اور مائنورٹیز کو تلنگانہ ریاست میں ساتھی انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس کو ووٹ دینا بی جی پی کو ووٹ دینے کے برابر ہے انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس کے ایمپیز لگاتار بی جی پی کو سپورٹ کر رہے ہیں مختلف بلز اور ٹرپل تلاخ کے لیے پارلیمنٹ میں انہوں نے کہا کہ اے آئی ایم آئی امسا دروی ایمپی ہائیڈرباد بارسٹرہ صدودی نویسی دیوار بن کر ٹھہرے ہیں کانگریس کی جیت اور ٹی آر ایس کی ہار کے درمیان ریوند ریڈی نے کہا کہ مائنورٹیز کو جاب نہیں دے سکتے تو دس لاکھ روپے لون دیا جانا چاہیے مائنورٹیز کے لوگ واپس محنت کرتے ہوئے بارہ لاکھ روپے واپس کریں گے اپنے کاروبار کو کامیاب بنانے کے بعد ریوند ریڈی نے کہا اگریکالچور زمین اور نون اگریکالچور زمین کے مارکٹ ویلیو میں اضافہ کرنے کے بعد ریجسٹریشن چارجز اور سٹام ڈیوٹی چارجز کے خیمتیں بڑھ چکی ہیں تلنگانہ ریاستی حکومت تیار ہے سٹام ڈیوٹی کی تعلق سے خیمتوں میں اضافہ کرنے واضرہ ناظرین فرم ریجسٹریشن مارچ ریجسٹریشن سوسائٹی ریجسٹریشن تمام ریجسٹریشن کے سروسز کے چارجز کی خیمت میں اضافہ ہوگا سپٹمبر کے مہینے سے تلنگانہ ریاستی حکومت نے جلائی بائیس سے ہی پروپٹی ریجسٹریشن چارجز کی خیمتوں میں اضافہ کیا تھا حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس اضافے سے اس سال بارہ ہزار کرو روپیوں کا فائدہ ہو سکتا ہے ریجسٹریشن اور سٹامپ سرویس کے علاوہ دگر سرویسز کے بھی خیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اوفیشلز کی سوتروں کے مطابق پچھلے سات سالوں سے حکومت نے خیمتوں میں اضافہ نہیں کیا تھا جس کے بعد اس سال اضافہ کیا گیا ہے خصوصاً مارج ریجسٹریشن، فارم ریجسٹریشن، سوسائیٹی اسوسییشن ریجسٹریشن، این آرائیس ریجسٹریشن، دگر ٹراسٹ ریجسٹریشن کے خیمتوں میں اضافہ ہوگا یونین منسٹری آف ہوم افیرز ایم ہیچ اے نے سادڑے کے دن اعلان کیا کہ ستائیس میڈلز دیے جائیں گے تلنگانہ پولیس پرسنل کو پچھتر وی انڈیپینڈنس ڈے کے موقع پر اس موقع پر سواتی علاقرہ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس مومن سیفٹی اور بندہ شری نواز ریڈی ڈپٹی کمیشنر آف پولیس ورنگل انہیں ایوارڈ سے نوازا گیا پولیس میڈل فور ڈسٹنگوشت سروس کے لیے چندرائنگوٹا کرائم ٹیم اور ڈی سی پی ساؤٹ زون گجراؤ بھوپال آئی پیس کی زیرے نگرانی میں دو آٹو موبائل اور گھر کی چوری کرنے والے چوروں کو گرفتار کیا گیا ان لوگ کے خلاف چھے کیسز درست تھے چوری کے ایک چور کی پہچان عیسیٰ خوریشی سے کی گئی بیس سالہ اور دوسرا شخص کم عمر کا بتایا جا رہا ہے ان کے خبزے سے پانچ ڈو ویلر گانیاں دو موبائل فونز اپ کیے گئے اس موقع پر ڈی سی پی ساؤٹ زون گجراؤ بھوپال آئی پیس نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تمام تفصیلات بتائی اس موقع پر ای سی پی فالکنما ایم ایم آجید بھی موجود تھے